السلام علیکم میں ہوں آپ کی رائٹر اسمہ وامرزا تو روح نشی کی دوسری قس کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں تو اس پہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی کیسی لگ رہی ہے ابو ناول کی سٹارٹنگ تو مجھے آپ کے ریویوز کا ویٹ رہے گا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی دوسری قس لیس گو اور یار سن تو دادے کی جان لے گا کیا یہ تیور مجھے مت دکھایا کر تیری غصے والے آنکھیں میرے بھی پہر کپ کپا دیتی ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی بنا ہو سے کوت والے بے آسرا ہو جاتی لڑکیوں کو ان کے وارثوں کے سبورت بنا کسی ایسی تگری شرط کے جانے نہیں کرتے تھے اور یا کوب تو ویسے بھی ان کا لارلہ ہے ورنہ آج وہ ایسے نہ مر رہا ہوتا تو پھانسی کے تختے پر ہوتا لیکن اس پر جس تگری آدمی کا ہاتھ ہے وہ بچ نکلا زینش کے باپ کے آگے پچھے کوئی نہیں ہے گوڑیا بھی مر چکی ہے ایسے میں اگر یا کوب بھی مر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ہم زینش کے وارث بن جائیں گے وہ میرے ستیلے ہی صحیح بائی کی نواسی ہے سمجھو میری ہوئی یہ بھی ممکن ہے اس کی نوبت ہی نہ ہے مگر ایسا کرنا پڑا تو تمہیں کرنا ہوگا عزت کا سوال ہے ورنہ اس شہر میں ہماری عزت جاگ کی طرح پھول گئی اگر یہ سچائی میڈیا کو پتا چلی کہ حبروں میکزین اور ٹی وی پر اتنا ان رہنے والا مشہور سیاسی انساری ہندان اندر سے دوالیا ہو چکا ہے تو سمجھو ہم حتم ہو جائیں گے سارے ووٹرز چلے جائیں گے اور وہ جواد سے الیکشن جیت جائے گا سلطان فیروز نے مسالحتی انداز اپنا ہے اوزان کے غصے کی شدت اپنے قائل کرتے انداز سے قدر کم کی کیونکہ وہ اوزان کی ذہنیت کے مطابق اپنے رنگ بدلتے تھے ان کے پاس اپنی حاکمیت پر قرار رکھنے کے لئے اوزان ہی آخری مضبوط مہرہ بچا تھا اب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں پہلے اپنے طریقے سے اس لڑکی کو یہاں لانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے میں سے سارے مشکل کام آپ مجھے ہی دیتے ہیں غلط بات ہے اس پیچ کوئی پھڑک پھڑک گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اور وہ جاہل گوار لوگ میری راہ میں اس پیچ روڑے تو خوب اٹھکائیں گے اپنی صلاحیتوں پر اس سے قرور تھا جبکہ اس کے مان جانے نے سلطان فیروز کے اندر تسکین اتاری تو وہ اس کے آخری شکوے پر اس کا کندہ فلادی طاقت سے تپک دے ہنسے کبھی کبھی تو انہیں وہ زان سے خود بھی ڈر لگنے لگتا تھا ظاہر ہے بھئی تمہارا طریقہ ہوگا بھی تو فسادی ہاں ہاں چلو سنبھال لوں گا تم بس ٹارگٹ پر فوکس رکھنا اس گھر میں صرف تم ہی میرے جیسے بہدر شیر دل ہو میرے بچے باقی تو چونیاں پہن کر گھر بیٹھے بس دل جمع تھے عورتے ہونا چاہیے تھا میرے سب بیٹوں کو بس شکر ہے دونے تم اور دیان انساری جیسے شیر پیدا کر کے مجھے کچھ سک تو دے دیا اور تلال سے مجھے امید ہی نہیں ہے کہ وہ نامراد مجھے کبھی وارث دے گا کول کو کٹ کٹ کھاتا ہے سمجھ سے باہر ہے اس کی ہر ترمی ابھی بھی مجھے لیکچر دے کر گیا ہے کہ میں تمہیں برپاد کر رہا ہوں باقی دیان ابھی تھوڑا غیر سنجیتا ہے لیکن تمہارے ہی نقشی قدم پر چلے گا اس کا یقین ہے دادا کے لہجے کا رش ایک پل تو اوزان کو ہوا میں اڑا سا دیتا تھا لیکن یہ بڑی لمحاتی کیفیت تھی اوزان کو غرور دینے والے اور بھی کئی اسباب تھے جو وہ شخص کسی سے شیر نہیں کرتا تھا دادا سے بھی نہیں وہ اس تعریف کو ایزا کمپلیمنٹ لینے کے حق میں دکھائی دیا اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہت کسی کہرے پرسرار معاملے کی ترجمان تھی لیکن جب جب دادا سنی تلال کیلئے ایسے لفظ استعمال کرتے یہ اوزان سے برداشت نہ ہوتا لیکن اسے سب سن کر برداشت کرنا پڑتا تھا تلال انساری سے لیے وعدے کے سبب I like this compliment تلال چاچو کی باتیں سنجیدہ مطلی دیان نے ارز چاچو کو ہسپٹل اچھے سے سمال لیا ہے اس کے دلچسپی جس طرف ہے اسے اسی طرف رہنے دیں امید ہے وہ آگے چل کر آپ کی امیدوں پر ضرور پڑا اترے گا اور میری فکر اور ذمہ داری بھی کم ہوگی ہسپٹل اور یونی کے لیے ریڈی ہو کر وہیں آتے دیان اور مشاہم انساری کو دیکھتے ہوئے اوزان کی توجہ ان دو پر امید افزا ہوئے جمعی جو ہمیشہ کی طرح جنگی تیارے بنے وہیں جلے آ رہے تھے فروز انساری نے تائیدی انداز میں سر ہلائے مسکر آ کر اپنے جنگی جہازوں کو دیکھا دیان عمر میں مشاہم سے چھ سال بڑا تھا مگر دونوں جب لڑتے تو نہ لحاظ ہاتھر ملاتے نہ چھوٹے بڑے ہونے کی تمیز بلہوزے ہاتھے رکھتے آپ کی شکل ہوگی بندر جیسی میرے سے چھ سال پہلے پیدا ہو کر آپ نے بھی زندگی مشکل کر دی ہے اور نہ اس تمیز کے ہرگز لائق نہیں ہے کہ آپ آپ کرو کسی دن مر جائیں گے میرے ہاتھوں سے نازک اور ملائم حدوحال کی مالی کریں آنکھوالی مشاہم جو اس وقت جینس ٹاپ کے ساتھ ہاسی لوز سی اونی جرسی پہنے پیروں میں فیمل جوگرز ذرا ایک کندے پر بیک لٹکائے ہوئے تھی اپنی پونی سے دیان کے کھنچنے کی سبب نکلے بالوں کو دوبارہ بند کی شکل دیتے قراتے ہوئے اس کو کوسا جو بتیسی کی نمائش کرتا اس کے بالوں میں پمپ پھوننے کی شرارت کی جنپ مالے دادا سے لڑ کے سنگ لپٹ کر ان کے سنگ مل کر مشاہم پر ہنسا غزان کے چہرے پر حنوز سنجید کی تھی اور اس کا رغب ہی تھا کہ مشاہم نے بدلہ تر کیا کیونکہ بھئیہ سے الگ کلاس ملتی دیان اسی وجہ سے بچ نکلتا کیونکہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اور نہ مشاہم کا بس چلتا تو دیان انساری کو راکٹ میں بٹھا کر سپیس روانہ کر دے تھی دیان ذرا چلبلہ اور حاکم طبیعت کا مالک ہونے کے ساتھ زبان کا حصہ تیز تھا لیکن اسی طرح وہ زندگی سے بڑا ہوا تھا مامی بابا کی وجہ سے اس کی ذات میں کافی محرومیاں تھی جنہیں وہ اپنی مدد آپ کے چھپا لیتا اور مشاہم کر کی کلوتی اور لڑ لی تھی سو اسے ستانے چھڑنے سے وہ اپنے دکھ بول جاتا تھا عریض انساری نے اپنی مرضی سے فائزہ نامی ایک موڈل لڑکی سے شادی کی جو فیروز انساری کی محالفین کے ہندان میں اسے تھی عریض نے لڑ جگر کر فائزہ کو پاہ تو لیا مگر بابا سائی نے اسے اسنا فرمانی پر اپنے ہندان سے آگ کر دیا لیکن پھر جب دیان پیدا ہوا تو فیروز صاحب نے اپنی سنگدلی میں صرف اس لئے نرمی بڑھ دی کہ وہ مبارس تھا لیکن پھر چھے سال پہلے عریض اور فائزہ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا اور دیان اکیلا ہو گیا عریض بھی ہارٹ سپیشلس تھے اور آگے سے دیان نے بھی یہی شعبہ ناصف چنا بلکہ دیٹھ سال سے وہ بابا کے ہسپٹل کو آنر اور ڈاکٹر دونوں بن کر سمال رہا تھا اسے دادا کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کی زیادتی کے لئے معاف کرنا پڑا کیونکہ یہی اس کا ہندان اور اس کی پہچان تھی اور تم چپینزی مرو گی تم مسلی جاؤ گی بلکہ باز رہا کرو کیوں تم نے میری اہم فائل پرنگ گرائی کسی دن تمہیں پاگل والا انجیکشن لگا کر تمہارا کام ہی حتم کر دوں گا دیان نے اس کو چرک کو اور پڑھایا اور وہ اس کا گلہ ہی دبا ڈال دی اگر وہ زان کی سرد گوری نے اس کو روکانا ہوتا آپ بھی مجھے آنکھیں نکالتے ہیں انگری بھئیہ دادا بھی ہز رہے ان مسٹر نمونے کو شہ دے کر چانور بنا دیا ہے پورے ہسپٹل کا سٹاف ان کی چہرے پر لگے اس دوسخ کی مو سے تنگ ہے جسے صرف آنکھ نکالتے ہیں اور سامنے والے کی ہستی رولتے ہیں میں بتا رہی ہوں کسی دن ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر کسی کھائی میں چھلانگ لگا دوں گی اور زان کو بھی وہ غصے سے دیکھتی گھراتے بولی جبکہ اور زان نے خود سے چار سال چھوٹے دیانہ ریز کو بھی برابر سرد نظروں اور برہمی سے گورا جو اس کی سخت نظر سے مصنوعی مسکین بن گیا ان دو کو سمجھانا دیوار سے سر مارنے کے متراتف تھا بائیس سالہ مشائم ہو پھر اٹھائیس سالہ دیانہ ریز دونوں بچے بن جاتے تھے اور چھوٹے ہونے کے ناتے لڑ لے بھی تھے سو اکثر وزان بھی اپنے سخت لہجے اور رسولوں کو دونوں کے لئے نرم کر دیتا ایٹی تو جنگ دی ہیر جا کم کر پنا میرا خواسپیٹل میری مرسی میں دو زخی مو سے آگ نکال ہویا دھوا دیان نے کوئی سر نہ لیتے ڈٹھائی سے اس کو ستانا جاری رکھا تو ان دو کو سلو نہ پڑتے دیکھ کر خود ہی اوزان غصے سے اٹھا جبکہ اوزان کا دل دونوں کو ایک قل لگانے کا کی گدوں جتنے قد ہو چکے تھے مگر دونوں چھوٹے بچوں کی طرح لڑ مر رہے تھے دیان باز آ جاؤ بچے کہیں سے نہیں لگتا تمہیں ایک ہارٹ سپیشلسٹ ہو حد ہے دادہ نے اس شوہی کا کاند بوچے اوزان کے غصے کو دباتے گرگا تو گز پر لمبی زبان نکال کر اس نے مشائم کو خلحار دیکھنے پر اکسایا یہ تو اوزان نے مشائم کی بازو پکڑے اس کو باہر کی سمت چلتا کیا ورنہ یہاں ہون کی ندیاں بیہ جاتی اپنی عمر کا لحاظ نہ صحیح اپنے شعبے کی عزت کیا کرو دیانہ ریز اور تم میشی چلا تم یونی ڈراب کرو تمہیں اوزان نے دیان کو آرے ہاتھوں لیتے ساتھ ہی میشی کی طرف دیکھتے سختی سے کہا تو مشائب نے رحم طلب نسکین نگاہ ناشتے کی سجی ٹیبل پر ڈالی جس سے وہ آج پھر اس کو جے لچے لفنگ باندر کی وجہ سے محروم گاتی گئی تھی جبکہ دیان صاحب تفاہر سے اپنے کالر یوں جار رہے تھے جیسے بھی بیزتی نہیں میڈل ملا ہو پھر وہ صاحب بھی مسکرات دباتے دکھائی دیئے لیکن بھئیہ ناشتہ مشائم نے روحان سے ہو کر ڈائننگ کی سمترس پر ہی نظریں ڈالی تو حفیف سے اوزان کے چہرے پر بھی تراؤں بڑے تاثرات حق ہوئے راستے سے کروا دوں گا جب پتہ ہے اس کے مو کی آگے ہندک ہے تو تم ہی اپنے زبان بند کر لیا کرو مگر نہیں ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر نہ اسے لحاظ ہے کہ چھوٹی بہن ہو نہ تمہیں کہ کتنا بڑا ہے عمر میں بس سینگ لڑانے ضروری ہے بیٹھو گاڑی میں اس کو باقاعدہ پکڑ کر باہر لاتا وہ پوش کی سندھ کھڑی اپنی گاڑی کی سندھ بڑا تو اوزان بھئیہ کے کرواے شاہی ناشتے کا سن کر مہشائم کی آنکھیں پوری آب و تاب سے جم کی وہ جتنی نازک اور پیاری تھی اتنی شرارتی بھی تھی اوہی ماں مطلب نہاری بٹر نان اور حلوہ پڑی رال ٹپکاتی وہ جو شیلے انداز میں ناج اٹھتی مچھلی تو اوزان نے آئی بروچ کاک ریسا گورا کہ مہشائم کی ساری مسکرار اس کے اندر دفن ہوئی ولیما نہیں ہے میرا جو اتنی لمبی لسٹ بتا رہی ہو سمپل سا بریک فاسک ملے گا بس مجھے تو فکر ہو رہی ہے کہ تم نے ایک دن مجھے بھی نکل جانا ہے حفظ سے بڑھ بڑھاتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیج سمالے بیٹھا تو مہشائم بھی ہستی ہوئی ساتھ ہی بیٹھی بھئیہ کا دب دوبار اپنی جگہ پر وہ اپنے باہر سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی فکر نہ کریں وہ بھی ایک دن ہوگا اور تب تو میری فرمایشی لسٹ آپ کے سچ میں ہوش اڑائے گی پھر آپ کو یہ بہن اپنے کھاؤ ہنر کا بہت اچھ سے نظارہ کروائے گی شرار پتر ہی وہ فوری بھئیہ کی گوری سے ہوف کھائے شرافت سکھانوں میں ہٹ فون دے چکی تھی جبکہ اوزان اس کی باتوں اور ان دو کی گھر میں رونک لگانے پر واقعی ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا لیکن فطری سنجید کی اس کے چہرے پر بہت جلد واپس براجمان ہو جاتی تھی جو بھی ہے وہ تم سے عمر میں بہت بڑا ہمیشی اگنور کیا کرو ان فیوچر اگر تم دو کی شادی کا سین ہوا تو کیسے چلے گا اوزان کے سنجیدہ ہونے اور اس کے کان سے ائر فون کھینج کر اتارتے پر شائم نے ہوف زدہ نظروں سے بھئیہ کو دیکھا لاشیں گریں گی لاشیں خدا کا واسطہ ہے بھئیہ مجھے اس پاگل دھیان ٹنگر ڈاکٹر کے ہاتھ نہ دینا جس نے ڈاکٹر بن کر بھی درتی پر پھوج بڑا رکھا ہارٹ اٹیک دیتا رہتا ہوگا اپنے مریضوں کو پر ہود ہی علاج کر کے پیسے کماتا ہے آپ کو تو پتہ ہے میری خواہش فوجی کی بھی بننا ہے اور فوجی کے علاوہ مجھے کوئی قبول نہیں ای لاب فوجی مشائم کا فوجی ناما شروع دیکھتے ہو خوزان نے خود ہی ہموشی احتیار کر لی کیونکہ جانتا تھا کہ دماغ سے ہلی لات لی اس معاملے میں مرنے مارنے پر آ جاتی ہے تمہارے لئے کوئی فوجی ہارٹر پر تیار کرنا پڑے گا میشی اس بجارے کی معمولی تنہا تو تمہارے کھانے پر ہی لگ جائے گی خوزان خود تو سنجیدہ تھا پر مشائم ضرور اپنی گرے آنکھیں پٹ پٹاتی دبہ دبہ مسکرائی دونوں بہن بھائیوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے زیادہ پیاری اور پرکشش تھی میک اپ پر بھی بھائیا کوئی نہیں میرے میرے سائیکیٹرسٹ بھائیاں ہیں نا آفٹر پیرج بھی میرے لارڈ اٹھائیں گے لکمہ دیئے بیناتر سے کھانا حضر نہ ہوتا تھا اپنی میری میک اپ کٹ نکال کر ہوت کو تک تھی وہ جتنی شرارت بری حرکتیں کر رہی تھی وزان کو اتنی پیاری لگی بس ایک کیوں نہ پیاری ہوتی تمہارے ہاتھ سلامت رہیں زینو اللہ نے ان میں برکت و جادو اور ذائقہ سب بتا کیا یقین کرو کہیں سے دیسی کی نہیں مر رہا تھا تم تو امید کی کرن بن گئی بتاؤ کتنے کا دوگی دیسی کی علاقہ ہی ویلویٹ کی جامنی سوپر گری سوفٹی اور گرد انی شال لپیٹی وہ سادہ لوگ عورت تھی جو زینو دیری سفوے کے داخلی بہت حبصورت سے ایک اتھائی دروازے پر کھڑی مسررت کا اظہار کر رہی تھی مقابل بھی ساکن کر دیتی مسکراہت ان پھیلے بڑے بڑے ہنٹوں پر نکری گہری براؤن آنکھیں اس پیار اور ستائش پر چمکیں اور رخصاروں پر بہار اتری جو گل سے روٹھی ہوئی تھی بہت حبصورت اور سادہ سی وہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت سلجی اور سمجھدار لڑکی کوئی اور نہیں زینو شاکوٹ تھی جس کے ہاتھوں میں مہارت تو دل ملاتا تھا دکھتے اس کی معصومیت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی وہ بانکی سجیلی مکمل ٹاہنو تکاتی شرٹ اور شلوار کیمراہ اس وقت اپنن پہنے ہوئے کھڑی تھی پیر سینڈلز میں مقید بال تھوڑے تھوڑے کرل کسن بہت تکیب اور سلجاؤں کسن ریبر بینڈ میں مقید کر کے سر پر ڈیلا سا ہجاب رکھا تھا جیسے وہ بھی کچن میں کام کر کے آئی ہو اجلے چہرے کی طرح اس کا دل اور کردار بھی شفاف تھا آپ کے لئے ہاسٹ ڈسکاؤنٹ ہے نو آنٹی آپ جتیں قیمت لائی ہیں وہ دے دیں میں ہوشی ہوشی لے لوں گی زینش کے نرم لہجے سے اس کی اندر کی پاکیز کی جلکتی تھی انو صاحبہ کی چہرے کا رنگ چمکا اور ہزار کی دو تین نوپ وہ زینو ختماتی دنیا جہاں کی دعاوں سے نوازے وہاں سے چری گئے اور وہ اپنی ہتھیلی میں موجود ان پیسوں کو دیکھ کر درد برا مسکرائی اور واپس زینو ڈیری فب سووے کی بہت حبصورت سی دو امارتہ بیلنگ میں دال ہوئی جہاں کاؤنٹر پروس کا فرم نے سلسل بج رہا تھا اپنے فرم ہاؤس کی بینسوں اور گائے کے تازہ دودھ سے بنی مٹھائیں آہوں یا ہاس ہلوے دیسی مرگیوں کی اور بکریوں سے نکلتے گوش سے بنی بہت سی نمکین اور مسالہ دار سوغاتے ہوں سب زینو ڈیری سووے میں ملتا تھا قصور شیر کی سب سے جانی مند شعب کی اونر زینی شاکو جس کی زندگی زینو ڈیری فارم سے زینو ڈیری سووے تک کی محیط تھی چھے کے قریب علاقے کی مہنتی لڑکیوں کے ساتھ وہ اپنی یہ شعب چلاتی جس کی پچھلی طرف گودام تھا دودھ سے کھویا اور کھوے سے مٹھائیاں بننے کا سارا کام اسی گودام میں ہوتا یعقوب حیدر نے اپنے اچھے دنوں میں کافی زمین ہری تھی اور ان کی ہنار بیٹی نے آگے سے اس زمین کو سونا اگلنے جیسا بیش قیمتی بنا دیا بیس سے تیس دکڑی بینسے پندرہ گائے کئی بکرے بکریاں اور مرگے مرگیاں زنش کے دوست تھے انہی کے ساتھ وہ پلی بڑی تھی اور پھر اپنے اس کام کو مزید آگے بڑھانے کو اس نے زینو ڈیری سووے جیسی کامیاب شاپ کھولی جو کوٹ سے باہر شہری عبادی کے آغاز میں واقعہ تھی اور واحد ہونے کے سبب اتگرد کے کئی قسمیں اور گاؤں ان ضروریات کے لیے اسی پر انحصار کرتے تھے پچھلے دو سال سے یکوب صاحب فالج اور گردے کی بیماری کے سبب دسر سے لگے تھے اور تب سے کفالت کا مکمل بھوچ زینو پر تھا بابا کی دیکھ بال کے ساتھ وہ اپنا ڈیری فارم اور شاپ بھی چلا رہی تھی اور اسی وجہ سے لوگ اس کی حمد اور حسلے کے گروی دا اس کو کوٹ کی بیٹی اور مکھنی بلاتے اور ان دو سالوں میں اسے کبھی ایسا محسوس نہ ہوا کہ وہ بے بس ہے بابا کی عادے جسم پر فالج تھا اور گردے فیل جس کی وجہ سے ہر چوتھے دن ان کا ڈائلیسز ہوتا لیکن اب ان کی حالت دن بدن اس دردناک علاج سے بہت ہی اپتر ہو گئی کہ ڈائلیسز ان کو آرام دینے کے بجائے مزید عذیت میں اتار رہے تھے لیکن زینو نے ان دو سالوں میں ایک بار بھی حمد نہ ہاری ٹیری فارم اور شاپ سے جتنا پیسہ کماتی وہ سب بابا کی اس مہنگے علاج پر لگ جاتا اور وہ اسی پر شکر کرتی کہ اللہ نے اسے اس قابل کیا کہ وہ اپنے بابا کا حد علاج کرانے کے اہل ہے کھوٹ کے تمام لوگ اسے زینو یا مکنی ہی بلاتے اور اس کی شاپ کی شہرت اب تو قصور کے باہر اور آس پاس کے شہروں تک بھی جا پہنچی تھی حاصل کر اس کی شاپ کا سپیشل کاجو خوٹ کھوئے پدام اور گر کا ہاس حلوہ جسے زینش اپنی ماما کی سیکرٹ ریسپی سے تیار کیا کرتی تھی لوگ دور دور سے اس ہاس حلوے کو کھانے آتے کیونکہ وہ اور کہیں سے نہیں ملتا تھا یاکوب حیدر کی گردی طبیعت کے پیش نظر اب ڈاکٹرز ان کے کٹنی ٹرانس پلانٹ کا مشورہ دے رہے تھے اور اس کے لئے ان کے دوست جواد سیال ہی اپنی کٹنی دینا چاہ رہے تھے لیکن ابھی تک یہ معاملہ رسک پر تھا اسے سسرے میں جواد صاحب کا ایک لوتا بیٹا ابھی ایک ہفتے کی چھٹی پر قصور آ رہا تھا علمان سیال جو پاکستان ملٹری کمیشن میں کیپٹن کی پوشٹ پر تھا مجھے چھٹی مل گئی ہے زینو میں کل تک پہنچ جاؤں گا قصور پریشان مت ہو بابا کی کتنی میچ نابی ہوئی تو میں اور ہان بابا ہیں یاکوب انکل کو کچھ ہونے نہیں دیں گے تم ہمت متھارنا کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو فون کاؤنٹر پر سے اٹھاتے ہی علمان سیال کی محبت پری ڈارس نے زینو کی کانچ آنکھوں میں امٹتے آنسوں کو دباسا دیا جو حکم آپ کا کیپٹن صاحب دیکھیں زینو پریشان نہیں ہوتی یہ تمہیں بھی بتا ہے نہ تم اور تمہاری بہن وجود آس ہونے دیتے ہو ہاں تم جب کہتے ہو ساتھ ہو تو سٹرانگ ضرور ہو جاتی ہوں تم چھے ماہ باد آ رہے ہو تمہارے لئے سپیشل سینیمن کیک بیک کروں کاؤنٹر پر پڑے لطادات پکوانوں کو چکھنے کی پلٹر سے موتی چور کا لڈو اٹھا کر موں میں ڈالے وہ دیمہ سمسکرائی اور زینو کی آفر کیپٹن صاحب ٹھکرانے کا کیسے رسک لیتے وہ اس وقت ایک آؤٹڈور کیپٹن میں تھا جہاں فوجی دستہ مش کر رہا تھا اور علمان سیال وردی میں ملبوس وجہا تھے شخصیت کا مالک گری آنکھوں والا بس دلو جان سے فون کے سپار متوجہ تھا مجھے اس کی سمیل بہت بری لگتی ہے تو میرے لیے لیمن کے کیو بیک نہیں کرتی زینو علمان نے برا سو مو بناتے فرمایشی پروگرام کھولے شکایت کی جس پر وہ براؤن سے آنکھیں الوہی سی شرارتی چمک سے بری وہ مسکراتی تو منظروں کو ساکت کر دیتی تھی کیونکہ لیمن سے تمہیں الرجی ہے علمان خیر میں اپنی آفر واپس لیتی ہوں تمہیں ایک چھوٹی سی بھت مزہ پیسٹری پر ٹرہا ہوں گی دیکھنا بائی دھوے اپنی ٹی پی پر اتنی ہانس اپ پکچر مک لگایا کو نظر لگ جائے گی وہ فوراں سے ظالم بن جاتی اس کے لیے علمان اور پنار پوری دنیا تھے لیکن علمان کے دل میں کبھی کبھی ہی سہی زینو کے سارے دکھ سمیٹ لینے کی ہوائش ضرور انگرائی لیتی تھی پھر وہ اس کے ساتھ بچپن گزار کر بڑی ہوئی تھی تب ہی پنار زینش و علمان کے بیچ بہت گہری دوستی تھی نظر لگ گئی تو میرے پاس دو چوڑے لیں ہیں نا نظر بٹو تو مور پنار علمان کے شرارت سے اس نے پر زینو نے مسنوئی مو پھلایا اور بلکل بچوں نیسی لگی نوٹ فیر کیپٹن صاحب آپ کی وردی کے سبب آپ کو بغش دیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہمارے جس بہت سے کھیل جائیں دینو کی ڈرامائی غالب کے فیمیل ورزن والی آواز پر وہ دبا دبا مگر جازب مسکر آیا بس کر دو ڈرامائی باز کوئین چلو میں کل ملتا ہوں ڈیوٹی ٹائم ہے لیمن کیک کی امید باندھ کراؤں گا توڑنا مت سی او پارٹنر علمان نے مسکراتے ہوئے اجازت لی اور رابطہ بھی دوڑا لیکن زینو کے ہنٹوں پر نہ جانے کیوں وہ رکس کرتی مسکراہت اگلے ہی لمحے سمٹ گئی زینو نے اپنی ہتھیلی کھول کر آنکھوں کے سامنے کی جہاں مہندی کی باریک نوک سے اوزی سائن درج تھا اب اس کا کیا مطلب تھا ابھی کچھ کہنا مشکل تھا لیکن زینو کے دل میں ڈوٹ پھوٹ ضرور ہوئی جو اس کی آنکھوں میں ویرانگی نمی اور تکلیف کا جہاں ٹھہر آگئی جی تو دوسری کس بھی ہو چکی ہے میں تھوڑا تھوڑا اس لیے دے رہی ہوں کیکہ اس کی ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آگے پیچھے بہت شور ہوتا ہے تو امید ہے آپ اس کو درگزر کریں گے اور چینل کو ضرور جوائن کریں لائکن بھی دبائیں اور بتائیے گا کہ آپ کو سیکنٹ اپسوٹ کیسی لگی ہے میں کو شکر ہوں گی جلدی جلدی اس کا تھرڈ پارٹ بھی اپلوڈ کر دوں اللہ حافظ